اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے ابسٹریکٹ کلاسز کی اور اس سے پہلے میں آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں کہ اب ہم نے تھوڑا سا لینگویج کا جو سوری لیکچر کا جو سٹرکچر ہے وہ چینج کیا ہے ایک جو لیکچر ہوگا اس میں اس کو ہم فائیو پارٹس میں ڈیوائیڈ کریں گے اور ہر پارٹس سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی تاکہ ویڈیو کا جو ڈیریشن ہے وہ کم سے کم رہے ڈاؤنلوڈ وغیرہ کرنے کے جو ایشیوز ہیں ان کو منیمائز کیا جا سکے تو اس سلسلے کا یہ فسٹ پارٹ ہے یعنی کہ ایبسٹریکٹ کلاسز ایبسٹریکشن ان جاوا اس سے کیا مراد ہے اور اس کو ہم آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا اس سے پہلے جو لاسٹ ٹیم ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی لائک فنکشن آور لوڈنگ آور ریڈنگ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے اب یہ دیکھیں 181 ویوز ہیں اور ٹوٹل ای ٹنک فور انڈرڈ کے قریب سٹوڈنٹس ہیں تو صرف 181 سٹوڈنٹس نے فالو کیا باقیوں نے لیکچر نہیں دیکھے اور شاید ڈیش لوگوں آپ لوگوں کو یہ خطرہ ہو کہ کہیں سر ڈالر ہی نہ کما لے ان کے ویوز بڑا بڑا کے جتنے میں ڈالر کماوں گا نا جب واپس جب کلاسز سٹارٹ ہوں گی تو وہ ڈیوائیڈ کر لینا اور مزے کی بات دیکھو 181 ویوز میں سے صرف 11 لائک ہیں اور ڈیش لوگوں مجھے ادھر کے اور ادھر کے یہ پورے برابر برابر چاہیے نیچے کومنٹس آئیے مزے مزے کے واؤ سر شفیقیزہ کریٹس ٹیچر اور یہ اور وہ اور چوٹ ہی بول دو کم از کم تو ویڈیو لیکچر جو ہے نا وہ پروپرلی فالو کریں اچھا اب ہم بات کرتے ہیں یہ ابسٹرٹ کلاسز کی ابسٹرٹ کلاس جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پاورفل کلاس ہے لائک ایک 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 یو اے آر ہے اچھا اب ہم اس کا یہ انسٹیٹیوٹ ہے ہم نے اس کا سب کیمپس بنا دیا ہے اس کی چائلڈ کلاس بنا دیا تو یہ یو اے آر جو ہے یہ ایک کمپلیٹ یونیورسٹی ہے یونی کے ایک پاورفل کلاس ہے اور پاورفل کلاس جو ہوتی ہے یا جو پاورفل انٹیٹی ہوتی ہے وہ رولز بناتی ہے وہ رولز بھی بنا سکتی ہے وہ سجیشنز بھی دے سکتی ہے وہ دونوں کام کر سکتی ہے رولز میں اور سجیشنز میں فرق کی ہوتا ہے کہ رولز جو ہوتے ہیں وہ لازمی ماننا پڑتے ہیں سجیشنز جو ہوتی ہیں اس میں چوئیس ہوتی ہے آپ کے پاس ایک مانلیں تو ٹھیک ہے نہیں مانے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ یو اے اے آر یعنی کہ ایک پاورفل کلاس ہے اور یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے جس کو ہم نے یہ کہا ہے کہ وہ اس کی چائلڈ کلاس ہے یا اس کا سب کیمپس ہے ہم نے کہا کہ یہ بی آئی ٹی اور یو اے آر کا سب کیمپس ہے سب کیمپس بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا یو اے آر کے ساتھ کہ ہم آپ کے تمام رولز کو فالو کریں گے یعنی کہ کسی بھی پاورفل کلاس کا چائلڈ کلاس بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چائلڈ کلاس جو ہے یہ اس پیرنٹ کلاس کے سارے رولز کو فالو کرے گی اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک اور انسٹیٹیوٹ ہے ہم کہتے ہیں شفیق انسٹیٹیوٹ آف انفرمیشن ٹیکنالوجی اور یہ بھی اس کا سب کیمپس ہے اب اگر یہ اب ہانس ریو ڈیش لوگوں شفیق انسٹیٹیوٹ آف انفرمیشن ٹیکنالوجی اب کمپلینز کرنا نہ شروع کر دینا کہ سر نے اپنا انسٹیٹیوٹ بنانا شروع کر دیا تو بہرحال اب یہ جو شفیق انسٹیٹیوٹ آف انفرمیشن ٹیکنالوجی ہے یہ بھی اس کا سب کیمپس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اس کے سارے رولز کو فالو کرے گا تو یہ ایک پاورفل کلاس اور چائلڈ کلاس میں یہ فرق ہے کہ چائلڈ کلاس جو ہوتی ہے وہ پاورفل کلاس کے سارے رولز کو فالو کرتی ہے جب اگر میں نے یہاں پر ایک کلاس بنائی ہے میں کہتا ہوں کہ جی ایک اور کلاس ہے ایکس وائی زی اور یہ اس کی چائلڈ کلاس نہیں ہے تو پھر تو یہ انڈیپینڈنٹ ہے نا پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے پھر یہ جو مرضی کرے ہاں اگر یہ اس کی چائلڈ بن جاتی ہے پاورفل کلاس کی تو اسے سارے رولز ماننا پڑیں گے اب پاورفل کلاس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایبسٹریکٹ کلاس ہے اور ایبسٹریکٹ کلاس جو ہے وہ رولز بناتی ہے اب کلاس کا رولز بنانے کا مطلب کیا ہے کلاس کا رولز بنانے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہاں پہ نیچے شاید یہ ایک کلاس بنائی لائک میں نے اس کا نام رکھ دیا ہے یو اے آر ہی چلیں رکھ دی ہے یا کیلکولیٹر رکھ دی ہے اور اس کیلکولیٹر کلاس نے یعنی کہ یہ ایک پاورفل کلاس ہے اس نے رولز بنانے رولز بنانے کا مطلب ہے فنکشن بنانے رولز بنانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو اس نے رول بنا دی ہیں فنکشنز بنا دی ہیں پروٹو ٹیپنگ ڈیفائن کر دی ہے اب جو بھی اس کی چائلڈ کلاس ہوگی لائک یہ مائے کلاس ہے اور اس کو میں نے چائلڈ کلاس بنا دیا اس کا تو اس کے لیے مست ہے کہ یہ سم اور سبٹریکٹ کا فنکشن ڈیفائن کرے اگر نہیں ڈیفائن کرتی یہ کلاس تو ایرر آئے گا کمپائلر کمپائل ہی نہیں کرنے دے گا اس کوڈ کو سیکسیس فولی تو اٹ مینز کہ ہم نے فورس کر دیا ہے اس چائلڈ کلاس کو کہ وہ یہ سم اور سبٹریکٹ کا فنکشن بنائے تو جب ہم نے کسی چائلڈ کلاس کو فورس کرنا ہوتا ہے کچھ خاص قسم کے فنکشن بنانے کے لیے تو ہم اسے کسی ایبسٹریکٹ کلاس کی چائلڈ بنا دیتے ہیں تو ایبسٹریکٹ کلاس is a powerful کلاس that can make some rules انگلیش ٹھیک ہے نا تو وہ rules بنا سکتی ہے اور چائلڈ کلاس جو ہے اسے وہ rules لازمی ماننا ہے اور یہ جو parent کلاس ہے جس کو ہم powerful کلاس کہہ رہے ہیں وہ rules بھی بنا سکتی ہے یعنی کہ abstract function بھی بنا سکتی ہے اور non abstract function بھی بنا سکتی ہے جس طرح میں نے کہا تھا نا UAR rules بھی بنا سکتے ہیں rules کے علاوہ بھی وہ بہت سے کام کر سکتی ہے like انہیں نے UAR نے rule بنا دیا ہے کہ آپ نے exam جو لینا ہے وہ 3 hours کا ہوگا آپ نے semester کے duration 4 months رکھنا ہے اب یہ دو rules ہیں اس کے علاوہ UAR اور بھی بہت سے کام کرتی ہے لیکن اس کو انہیں as a rule declare نہیں کیا it means like وہ کہتے ہیں جی فن گالا رکھنا ہے sports event رکھنا ہے تو وہ جب مرضی رکھیں وہ must تو نہیں ہے کہ کوئی بھی سب کیمپس لازمی فن گالا یہ sports گالا جو ہے وہ کرے گا تو rules کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے یعنی کہ rules بنا دی ہیں وہ تو must ہو گئے جو نہیں rule بنائے تو اس طرح abstract class جو ہے اس کے کچھ functions abstract بھی ہو سکتے ہیں اور non abstract بھی ہو سکتے ہیں جو abstract functions ہوں گے child class کو اس کی body لازمی بنانا ہوگی اس کے علاوہ extra بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں جو مرضی کرتی رہے لیکن ان abstract functions کی body لازمی بنائے گی like میں یہ کہتا ہوں کہ یہ calculator ہے اور دو functions ہیں دونوں abstract ہیں کیسے abstract class بنتی ہے اور abstract functions کیسے بنتے ہیں وہ اسے next step میں دیکھتے ہیں فیلال میں ویسے بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ abstract class ہے اور یہ دو اس کے abstract functions ہیں اس کے علاوہ کچھ ایسے ہیں like یہ multiply کا ایک انہوں نے بنایا ہوا ہے لیکن یہ abstract نہیں ہے اس کو میں green کہہ دیتا ہوں green نظر ہی نہیں آرہا کوئی اور color دیتے ہیں اس کو یہ دے دیتے ہیں تو یہ non abstract ہے اب یہ جو child class ہوگی اسے کیا کرنا پڑے گا some اور subtract کی body لازمی بنانا پڑے گی اور multiply کی body بناتی ہے تو وہ overriding کہہ لائے گی نہیں بناتی تو نہ بنائے تو یہ abstract class کا concept ہے اب ہم دیکھتے ہیں code کی طرف like جب ہم نے کسی class کو abstract class بنانا ہے like یہ class ہے calculator اسے abstract class بنانے کے لیے ہمیں abstract کا keyword لکھنا ہے بس abstract کا keyword لکھا تو سمجھو یہ abstract class بن گئی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا abstract کا keyword لکھنے کا مطلب ہے کہ یہ abstract class بن گئی ہے ٹھیک ہے باقی سب کچھ ہوئی اب اس class کے اندر میں یہ کہہ رہا ہوں کچھ abstract function ہوں گے تو abstract function بنانے کا مطلب یہ ہے prototyping ہوگی کہ یہ prototyping میں نے کیا ہے کہ sum کا function ہوگا وہ parameter میں دو چیزیں receive کرے گا دونوں کے data type integer ہوگی return وہ integer ہوگی اور یہ abstract ہے it means کہ یہ rules ہیں ایک میں نے multiply کا بنایا یہ rule نہیں ہے یہ divide کا بنایا یہ rule نہیں ہے اب اس کی child class بنانے ہیں تو child class کیسے بنے گی وہی جس طرح پہلے بن رہی تھی extends اور اس parent class کا نام کس کو extend کرنا ہے جی calculator تو میں نے اس کی child class بنا دیا cal کو اب cal calculator کی child class ہے یعنی کہ cal cal کو یہ پتا تھا کہ calculator ایک abstract class ہے تو cal ایک agreement sign کر رہی ہے calculator کے ساتھ جس طرح bit نے uar کے ساتھ کیا کہ ہم آپ کے سارے rules مانوں گے اسی طرح جب cal extend کر رہی ہے calculator کو تو it means کہ وہ یہ agreement کر رہی ہے کہ ہم آپ کے سارے rules کو مانیں گے یعنی کہ یہ calculator کو sum اور subtract یہ دونوں functions کی body بنانا پڑے گی اگر like یہ sum بنا کے میں اسے compile کروں گا تو error آئے گا کہ یہ abstract functions کی body آپ نے بنا ہی نہیں ہے تو مجھے یہاں پہ subtract کی body بھی بنانا پڑے گی like میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے جی یہ function ہے اور یہ subtract کی body ہے تو یہ یہ اس کا مطلب ہے اب یہ code successfully compile اب multiply اور divide بنا ہوں گا تو پہلے بنے ہوئے ہیں overriding کہہ لائے گی اگر میں یہاں پہ sin theta کا function بنا دیتا ہوں cos theta جو مرضی کرتا رہا ہوں میں independent ہوں صرف یہ ہے کہ abstract class کے abstract functions کی body لازمی بنائے جائے گی اب ایک sentence میں آپ کو رٹہ لگوانے کی کوشش کر رہا ہوں abstract class can have abstract functions and non abstract functions child class of abstract class must have to follow must have to define all the abstract functions of abstract class abstract class کے abstract functions کو child میں لازمی define کرنا پڑتا ہے میں minutes چیک کر لوں کتنے ہو گئے ہیں کدھر گئے minute آہ 10 minute تقریبا پورے ہو گئے ہیں تو جی child class کو abstract کے functions جو ہیں وہ لازمی بنانا پڑتے ہیں تو یہ abstract class کا میں نے code آپ کو بتا دیا ہے اس کو آپ execute بھی کر لیں compile بھی کر کے test کر لیں چھوٹی موٹی example جو ہے اس کو لازمی run کر لیں اور جو ہے اس کو lecture کو لازمی carefully جو ہے وہ study کر لیں thank you